جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا مشہور معروف آئے کریمہ ہے جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وَمَارْ صَلَّكَ اللَّهِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ ہم نے بھیجا نہیں مگر ایک رسول کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب کیونکہ بہت ساری جہتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے لہذا ایک روایت جو میراج کے حوالے سے ایک روایت ہے جو طولانی روایت ہے لیکن اسے میں بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول جب میراج پر گئے تھے تو اپنی امت کے لئے کیا توفے لے کر آئے اس کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے یا اپنی امت کے لئے کیا وہ سختیاں تھی جو پرانی امتوں میں جو سختیاں تھی جو رسول خدا کی خواہش تھی اور دعا تھی دعا بھی کہ رسول اللہ نے میراج پر کے پروادگارہ وہ سختیاں ایسا نہ ہو کہ وہ سختیاں جو پرانی امتوں پر تھی یا میں ترجمہ کر دوں جو کتاب کا نام ہے قصوص الانبیاء میں ہے کہ جب میراج کی ایک رات طولانی حدیث ہے یہ طولانی اس کو بہت مختصر بیان کر رہا ہوں رسول اللہ کریم جاست صاحب شب میراج قابع قوسائن پر پہنچے تو خدا اندعالم سے کہا خدا اندعالم نے کہا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو جو اور جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے یعنی مانگو جو محمد ہے تو آپ نے پیغمبر اسلام نے عرض کیا کہ ہم پر بوجھ نہ لاتنا ہمیں سختی و مشرکت سے محفوظ رکھنا یہ نہ ہو کہ تیرے سخت فرمان کے چھوڑنے کی جزا میں یعنی چھوڑنے کی صدا میں ہم پر وہ پاکیدہ اشیاں حرام ہو جائیں یعنی دیکھیں آئے گا اس میں کہ پہلے ایک امتیں یہ تھی کہ اگر کوئی حلال کوئی حرام کام کرتا تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا تو یہ تھا کہ کوئی ایک حلال چیز ان پر حرام ہو جاتی تھی پیغمبر کی دعا سے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اکھر وعدگار علم سے دعا کرنے خدا اندہ ہے ایسا نہ ہو کہ تیرے فرمان کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز ہم پر حرام ہو جائے ایسا نہ ہو یعنی جیسا کہ تُو نے پہلے کی امتوں پر جو بوجھ لادہ تھا جو بوجھ دیا تھا پرانی امتوں پر ابھی آئے گا کہ پرانی امتوں پر کیا کیا چیزیں تھی کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اپنی خدا اندہ مداز سے اپنی امت کے لیے کہ خدا اندہ میری امت کو آسانی فرام فرما وہ سختیاں اور وہ بوجھ نہ عطا کر جو اٹھا نہ سکیں اب اس کے بعد پھر پر خدا نے فرمایا میں نے بوجھ اور سختیوں کو تمہاری دعا کے ستکے میں ہٹا دی وہ تمام وہ بوجھ اور جو سختیاں تھیں خدا کہتا ہے رسول میں نے تمہاری دعا کے ستکے میں وہ تمام چیزیں جو وہ ہٹا دی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہارے دین میں آسانی قرار دی تمہارے دین میں آسانی ہے اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جو پرانی امتوں پر سختی آتی کہ دیکھیں کہ پرانی امتوں پر بنی اسرائیل کا ذکر اس میں ہے کہ پرانی امتوں میں کیا کیا چیزیں سخت تھی مشکل تھی کہ جو پیغمبر اسلام جو دعا کے سلسلے میں ہماری پیغمبر کی امت پر وہ چیزیں بہت آسان کرتے ہیں نمبر ایک یہ دس چیزیں ہیں یعنی اس کو ہم عنوان یہ دے سکتے ہیں مہراج کے دس توفے پیغمبر کی امت کے لئے مہراج کے دس توفے جو پیغمبر اپنی امت کے لئے لے کر آئے نمبر ایک اس میں پہلا کیا ہے جب کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی سزا میں کیا ہوتا تھا اس کی سزا کیا ہوتی تھی اس زمانے میں یعنی سزا کیا تھی کہ کوئی ایک حلال چیز آپ پر حرام ہو جائے گی اگر کسی نے کوئی گناہ انجام دیا تو اس کا نتیہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی حلال چیز ایک حلال چیز اس پر حرام ہو جاتی تھی جواب اب میں ایک چیز پڑھتے جاؤں گا اس کا جواب بھی دیتے جاؤں گا پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیب میں کیا ہوا دعا کے نتیب میں اللہ نے کہا ہے میرے حبیب میں نے تیری امت کے گناہوں کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام میں قرار نہیں دوں گا یعنی پہلی کی امت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حرام کام کرتا تھا تو ایک حلال چیز اس پر حرام ہو جاتی تھی پیغمبر کی دعا کے سلسلے میں یہ کام نہیں ہوگا اب اگر خدا نہ کہا کسی نے گناہ کیا ہے تو کوئی جو حلال چیزیں جو ہیں اس پر حرام نہیں ہوں گی یہ ایک فرق آگیا ہے توفہ آگیا ہے یہ کہہ لیے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اپنی امت کے لئے ایک دو پرانی امتیں پہلے پچاس نمازیں فرستی پرانی امتوں پر پچاس نمازیں فرستی اللہ کے رسول نے اس کیا کیا دعا کی نتیبے کیا ہوا وہ ایک دن کے اندر صرف سترہ رکعتیں آگئیں ایک دن کے اندر سترہ رکعتیں آگئیں پھر اس کے بعد زکاة میں کہ تیسری چیز جو ان کے پر تھی وہ زکاة جو تھی وہ چوتھا حصہ تھا یعنی جتنا بھی وہ کمائیں گے چوتھا حصہ وہ زکاة میں دیں گے یعنی خاصی امانٹ تھی بڑی امانٹ تھی چوتھا حصہ تو یہ ان کو پرانی امتوں کے لئے تھا پیغمبر کے امت کے لئے اللہ کے رسول کیا 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 خدا نے کہا ہم تمہاری امت کے لئے رسول اسے قلیل کر دیں گے یعنی وہ زکاة دیں گے دیکھیں اس کی مقدار کم ہو جائے گی تیسرا یہ تفاہ چوتھا کیا تھا چوتھا یہ تھا کہ وضو اور غسل کے بغیر یعنی وضو اور غسل کے بغیر پانی یعنی ان کے پاس اگر وضو اور غسل ان کا بغیر پانی کی نہیں ہو سکتا تھا یعنی پرانی امتیں اگر مثلا کہ تو غسل واجب ہو گیا وضو واجب ہو گیا پانی نہیں ہے تو فسے ہوئے جیسا ہم کہہ سکتے ہیں وہ اب انتدار کریں یا پانی آئے یعنی مشکلات ہے نا اس میں یہ لکھا ہے اگر انہیں پانی محسن نہ ہوتا تھا تو کئی دنوں تک وہ حالتیں نجاست میں رہتے تھے یعنی جب تک پانی محسن نہیں ہوگا وہ نہ وضو ہو سکتا نہ اوصل ہو سکتا اب فرض کریں پانی ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے تین دن نہیں ہے مثلا تعداد نہیں لکھے لکھا ہے کہ جب تک پانی محسن نہیں ہوتا تھا وہ حالتیں نجاست میں رہتے تھے تو اب اللہ کے رسول کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تیمم کی سہولت تمہارے امت کے لئے رکھتی تو دیکھیں یہ پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں پھر آکے چلتے ہیں کہ پانچویں چیز یہ تھی کہ پرانی امتیں امتوں کے لئے خاص عبادتگاہ تھی یعنی جہاں عبادتگاہ بنائی گئی تھی کہ وہ وہی نماز پڑھیں گے اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے اگر کسی کے گھر سے دس کلوٹر دور بنائی ہے تو اس کو دس کلوٹر دور جا کے نماز پڑھنی ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر سے بیس کلوٹر ہو تو اس کو بیس کلوٹر جا کے اس عبادتگاہ جو خاص بنائی ہے وہیں وہ عبادت کر سکتا کرنا ہے انہیں اس زمانے میں یہ تھا لیکن اب اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا خدا نے اس مشکل کو بھی اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں تمہاری امت میں اگر ہر جگہ جو خاص مسجد میں بھی نماز کے علاوہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ لے گا تو فرودگار اسے قبول کر لے گا یعنی وہ سکتی اٹھا لی خاص عبادت گہوں کی جو سکتی تھی کہ شاید وہ دس کلوٹر ہو بیس کلوٹر ہو وہ فرودگار عالم نے اٹھا لی کہا کہ تمہاری امت کے لئے کہ وہ جو ہے وہ خاص جگہ معین نہیں ہے جہاں وہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کے نماز پڑھیں گے تو اہد کی نماز قبول کر لی جائے گی وہ ادا کر سکتے ہیں اور قبول نماز قبول ہو جائے یہ ہوگئے پانچ توفے اب آتے آگے چھٹی چیز کیا ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ ایام روزے میں یعنی ماہ رمضان ماہ رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر نماز عشاء کے بعد اس میں دو مسئلہ آئی ہیں دونوں نماز عشاء کے بعد کے مسئلے ایک یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی سو جاتا تھا اگر کوئی سو جاتا تھا تو اگلی راست سے پہلے اگلی راست سے پہلے پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا یعنی مثال جو طور پر افتار کیا اب اسے شہری سے جاگنا ہے اگر بیچ میں سو گیا تو اب وہ بیچ میں اٹھنے کے بعد کچھ کھا نہیں سکتا ایک رسٹکشن ہاں ایک سکشن تھی مثال فرش کریں وہ زمانے میں افتار ہوتا تھا آٹھ بجے افتار کیا اس نے بات کرتے کرتے مثال دون دس گیارہ بجے سو گیا اب وہ اٹھا دو بجے تو کہا نہیں اب یہ کھا پی نہیں سکتا اب یہ اگلی دن افتار اگرہ افتاری ہوگا مثلا یہ سکتی تھی یعنی اس میں لکھا ہے کہ ایام روزے میں نماز عشاء کے بعد اگر انہیں نیند آ جاتی تھی تو اگلی راز سے پہلے کھانے پینے کی منع تھی اس کو میں نے بہت آسان طریقے آپ کو سمجھا دیا کہ اس طرح تھا کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی افتار کے بعد اگر سو جائے اور اگر اٹھ جائے تو پھر اس زوران وہ نکاف اکتا تھا دیکھیں اب پیغمبر کی امت کے لئے کیا کیا یہ چیز ہٹا دی گئی بہت آسان کہہ رسول ہم نے تمہاری دعا کے صدقے میں تمہاری امت سے تکلیف ہم نے اٹھا لی یعنی اگر آپ کوئی نماز عشاء جیسے نماز روزہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد کوئی سو گیا بارہ وقت اٹھا ایک وقت اٹھا پھر وہ کھا سکتا ہے سہری کے وقت ہے کر سکتا ہے پھر آدان سبح تک جو ہے وہ کھا سکتا ہے آدان سبح کا پھر وہ افتار اس کا جو ہے روزہ شروع ہو جائے گا تو یہ ایک تکلیف تھی کہ جو پیغمبر کو اسی طرح ایک اور بھی تھی اسی میں اسی میں تکلیف تکلیف اماد عشاء کے بعد اگر کسی کو نیند آ جائے تو اس میں وہ اززواج سے تعلقات کبھی یہی مسئلہ تھا وہ اس کے لئے ممنوع تھا لیکن پیغمبر اسلام کے عمد میں وہ چیزیں بھی ہٹا دی گئی نمبر سات یہ تھا نمبر آٹھ یہ تھا کہ خیرات اور صدقات دیکھیں اس زمانے میں خیرات اور صدقات کا ایک مسئلہ تھا خیرات اور صدقات کی قبولیت کیا تھی اس زمانے میں کیا میار تھا کہ اس زمانے میں میار یہ تھا کہ وہ رکھ دیتے تھے میدان میں اللہ کے طرف سے ایک آگ آتی تھی آگ اس کو جلاتی تھی جو جل جاتا تھا اور جو بچ جاتا تھا وہ رائے خدا میں دے دیتے تھے مساکین کو جلنا اس بات کی دلیلی کے اللہ نے قبول کیا ہے اللہ حب یعنی اگر کسی کا اگر آسمان سے آگ آیا اور نہیں جلا تو اس کا مطلب ہے اس کا مال قبول نہیں یہ پرانے زمان کے سبقات اور خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا تو کہتے ہیں کہ پرودگان نے یہی کہا کہ ہم نے رسول یہ والی سختی بھی تمہاری امت سے اٹھا لیے اس میں کیا کہ کہ اس کے بعد ہے کہ جو جل جاتا تھا بچ جاتا تھا جو بچ جاتا تھا وہ دے دیتے تھے اور وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد کہا کہ تیری امت کے لئے آگ ہم نہیں بھیجیں گے بلکہ کیا ہوگا تیری امت جو اس آگ سے محفوظ ہے اور اس کے بعد یعنی ہم خیرات اور صدقات جو آپ غریبوں میں دے سکتے ہیں یعنی یہ کوئی اس زمانے کے جو میار تھا وہ اٹھا لیا میار یہی تھا کہ آگ اس من سے آگ آئے اس کو جلائے اور جو بچ جائے وہ رائے خدا میں دے دو وہ سمجھتا تک قابل ہے قبول خدا کی بارے ہمیں قبول ہے لیکن اللہ کے رسول کی برکت سے یہ چیز اب ہٹ گئی کہ آپ پرودگار عالم جو ہے وہ اپنے بندوں کی فقرہ کہا گا یہ چیز ہٹا دی گئی ہے کہ اب ان کے لئے سسٹم نہیں ہوگا کہ آگ آئے آگ جلائے جو بچ جائے وہ دے نہیں بلکہ جو مال ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر دیں خدا ان دو عالم اسے قبول گئے کتنے ہو گئے آٹھ اب آتے ہیں آٹھ ہو گئے آٹھ ہو گئے اختلاف ختم ہو گیا یہی دیکھیں اللہ کی رسول کی جو برکت ہے وہ کہتے ہیں خدا وند عالم نے رسول کا رحمت اللہ العالمین بنا کی بیجا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول کی اور بھی ہیں روایت کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ خود رسول خدا برکت یہی تھے کہ دیکھیں ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے اپنی امت کے لئے دعائیں کی کہ پرودگار عالم سے یہ دعا کی خدا وندہ جو سختیاں پرانی امتوں پہ تھی اب دیکھیں آپ نے پرانی امتوں پہ سختیاں کیسی تھی یہ سختیاں اب آپ کو یعنی ہم لوگوں کو سب لوگوں میں شامل ہیں یہ آسانی ہے اب سمجھ میں آئیں گی یعنی اگر ابھی سترہ رکعت نماز کسی کو مشکل لگتی ہے فرص کریں سترہ رکعت کتنا مشکلیں پڑھنا لیکن اگر اس کے سامنے پچاس رکعت اکھی جائے وہ بہت نہیں وہ کیوں گے جب سترہ رکعت چھوڑ دیتے تھے وہ تو بطریقہ آلہ چھوڑ دیں گے سترہ بھی چھوڑ دیتے یعنی ان چیزوں کی قدر ابھی جو دو تین پوائنٹس رہ گئے بیان کرنے بعد آپ دیکھی گا کہ ان چیزوں یعنی یہ گیارہ دس طوفے ان کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہو رہی ہے یعنی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پرانی امت پہ کیا تھا آپ دیکھیں اب آپ کہیں کہ کپڑا پاک کرنے کی مثال ہے اب یہ آئے گا یعنی جیسے وضو اور غصول کی مثال آئی چلیں اس کے مثال دیتے تھے وضو اور کچھ کو وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے اب آپ فرش کریں پانی نہ ہو تو آپ کا انتظار کریں ایک دن پانی نہ ہو دو دن پانی نہ ہو کتنا مشکل ہے آج اگر وضو کرنے سے انسان کو اگر پریشانی ہو رہی ہے کہ کون جا کے بار بار وضو کرے کون جا کے بار 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 وضو رہے یہ اس وقت قدر ہوگی کہ جب پانی نہیں تھا وہ چیز کو دیکھیں گے تو یہ قدر ہوگی کہاں یہ زیادہ اچھا ہے دیکھیں ہمیشہ ایک اصول ہے کہ جب بھی انسان ان تکلیفوں کو اگر دیکھتا ہے کہ اگر اس کو جب مشکل لگتے ہیں کہ ماہ قبل کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اس کے لئے پھر آسان ہو جاتی جیسے بھی آپ نے خود کا کہ پہلے کی امدوں کتنی تکلیفی تھی دیکھیں اس کو نو دس دو پڑھنے کے بعد پھر ایک تفسرہ تھوڑا سا اور کر دیں گے اگر ہاں وہ نجاستہ دالیا اگر کسی کے لباس پر کہ نجاستہ لگ جاتی تھی تو دونے سے پاک نہیں کر دیتے پاک نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں تو کپڑا کٹ کے پھیک دو پرانی امتوں میں یہ تھا اگر نجاست کسی کپڑے بھی لگی تو اس کو پاک کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ کپڑا کٹ کو کپڑے کو کٹ کے پھیک دو پرغمبر نے کہا خدا نے کہا محمد تمہاری امت سے یہ چیزی میں نے اٹھا لی سہولت کیا رکھ دی کہ آپ کٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ پانی سے وہ پاک ہو جائے گا اس کے بعد ہے دسوہان جب کسی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تھا اب دیکھئے یہ بہت سب سے زیادہ شاید ان تمام میں تمام میں سب سے زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سخت یہ تھا دسوہان جب کسی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تھا یعنی کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح صبحرے وہ گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا دیکھا آپ نے یہ چیزیں ان کے مستقبل کے لئے رسوائے کا سبب ہوتا تھا خدا نہ خانتہ اگر آج فرض کرے کوئی ایسا گناہ انسان کو انجام دے اور ماں میں معلوم چل جائے کہ کل دروازے پر لکھ کے آئے کون کرے گا خدا کے خوف سے خدا کا خوف نہیں ہوگا بلکہ یہ خوف ہوگا کہ لوگ مجھے لوگ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں پرانی امت میں یہ تھا کہ لکھا ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سردد ہوتا تھا کوئی گناہ انجام دیتا تھا تو اس کے دروازے پر دوسرے دن لکھ دیا جاتا تھا جو اس کے مستقبل کا رسوائے کا سبب بنتا تھا تو پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیم میں پیغمبر نے کہا پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیم میں خدا نے کہا یا رسول ہم نے تمہارے امت سے یہ چیز بھی اٹھا لی ہے اور اس کے لئے اگر اس کو یہ دوسرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دیکھا آپ نے کہ اب آپ ان دس نعمتوں کو یہ سمجھیں یہ نعمت ہیں خدا کی طرف رسول خدا کی طرف سے اپنی امت ایک نعمت بھی ہے پانی نعمت ہے ہر جگہ نماز پڑھ لینا یہ نعمت ہو گئی رات کو سونا رمضان میں یہ نعمت بن گیا اس کے علاوہ ہر جگہ اس کے علاوہ جو باقی جو چیزیں تھی اور بھی بہت ساری جو چیزیں تھی نماز ہو گئی اس کے علاوہ جو چیزیں تھی خیرات کا مسئلہ آیا عبادتگاہ کا مسئلہ آیا عیامِ روزے کا مسئلہ آیا اس کے بعد زکاة کا مسئلہ آیا پچاس نمازوں کا مسئلہ آیا یعنی اگر آپ دیکھیں ان تمام چیزوں میں اور آپ سب سے پہلا بھی آ گیا نا کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا یعنی اگر آپ ان دس چیزوں کو میں نے تو خیر جلدی جلدی آپ کے سمجھنے پڑھئی ہے بھی ٹائم کے اعتبار سے آپ اگر ان دس چیزوں کو غور سے دیکھیں سمجھیں تو آپ کو آج پیغمبر اسلام کی امت کے اندر یہ جو سہولت میں دیئے ہیں اس کی قدر جب ہوگی جب آپ ان دس چیزوں کو تب نعمت پتا چلے رسول کا رحمت بنا کے بجائے اس کی بھی قدر انسان کو کہ رسول خدا ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت تھے کتنی بڑی رحمت تھے رسول خدا یعنی رسول خدا کے سبب سے ان کی دعا کے سبب سے کتنی سخت چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے رسول کی امت پر معاف کر دی ان سخت چیزوں کو چھوڑ کر اور آسان سے آسان چیزیں رسول اللہ نے اپنی امت کے لئے دعا کی اور اللہ نے ان کی امت کے لئے وہ دس چیزیں رکھ گئی اگر آپ ایک لمحی کے لئے سوچیں کہ ہمیں وہ دس کام کرنے جو پرانی امت پہ تھے ایک لمحی کے لئے انسان سوچے اگر اس امت میں سے ہوتے تو ان چیزوں کو کیسے انجام دیتے تو اب آپ ان دس چیزوں کو سوچیں گی کہ اللہ کے رسول نے جو دعا کے سلسلے میں جو آسانی ہو گئی ہے تو اب انسان اس کے قدر کرے گا اب ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کہ اس کے آسانی ہے اس لئے آسانی ہے کہ اس کو یہ علم ہو گیا کہ پہلے کی امتیں کتنا سخت تھی کپڑا نجیس کو کٹ کے پھیک دینا ہے پانی نہیں ہے حالت حضور جنابت میں مساء کے طور پر انتظار کرنا ہے حالت نجازت میں رہنا ہے کمایا چوتھا حصہ ہی دینا ہے سو روپے کمایا تو پچیس روپے دینا ہے ہزار روپے کمایا تو دھائیسو روپے دینا ہے چوتھا زکاة پر دینا ہے اب اللہ کے رسول کی برکت سے کیا ہوا وہ تمام چیزیں ہٹ گئیں سخت دیا اور دیکھیں ہر نماز پچاس نمازیں ایک دن میں اب کتنی سترہ رکعت نمازیں آ گئیں کوئی گناہ کیا تو حلال چیز حرام ہو گئی کہا رسول کے امت میں حسانی ہے یہ معافی ہے اگر خودانا کیسے گناہ کر لیا تو اس کے لئے توبہ ہے اب دیکھیں یہاں پر میں اس توبہ کو بھی ذکر کرتا جاؤں کہ امیر المومنین امیر المومن علیہ السلام امیر شاہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دو چیزیں جو ہیں کہا امیر فرماتے ہیں جب تک تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں جب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کہا ایک اللہ نے اٹھا لی اس میں سے وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے اٹھا لی کیا چیزی حضرت محمد کا وجود امیر فرماتے ہیں جب تک تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں خدا کا عذاب نہیں آئے گا ان دو چیزوں میں سے امیر فرماتے ہیں پھر ایک چیز اللہ نے اٹھا لی وہ ہے وجود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا لی اور دوسری چیز کا ابھی تمہارے درمیان موجود ہے وہ ہے توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا یعنی دو چیزیں ہیں جو خدا کے عذاب کا سبب بنتی ہیں امیر المومین فرمایا لیکن ایک چیز فرمایا جو تم سے اٹھا لی گئی ہے وہ وجود رسول خدا اور دوسری چیز ہے توبہ اگر توبہ تم لوگ کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو یہ دو چیزیں بھی انسان کے لئے بڑی نعمت ہیں یعنی توبہ بھی ایک نعمت ہے اور وجود ہے پیغمبر اسلام بھی بڑی نعمت ہے